نمسکار ڈینڈی نیوز دیکھ رہے آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سچون دو میں شروعات کرتو ہے خبروں کی دلی بڑھر پر کسان آندولن کا نواز سے دنوں سے لگتاری آندولن جاری ہے سوری پت کے خرقودہ میں کسان مہا پنچائت آج مہا پنچائت میں کسانوں کو سمبودت کریں گے راکیش ٹکیت 23 فروری کو پگڑی سمال دیوست منائیں گے کسان اور ایسے میں آپ کو یہ بھی جانکاری دیں کہ 24 فروری کو کسان کا دمن ویرود دیوست رہے گا 26 فروری کو منایا جائے گا یوہا کسان دیوست تین کرشوی قانونوں کو رد کرنے کی مانگ پر اڑے ہوئے ہیں کسان ایم ایس پی پر نیا قانون بنانے کی مانگ کر رہی ہیں کسان بارہ دور کی بات چویٹ بے نتیشہ رہنے پر گتی رود جاری ہے یہ بڑی کبر ہے ہم چانکاری ہم آپ کو لوگتار بتا رہے ہیں کہ خرقودہ میں کسان مہا پنچائت کا ایوجن ہے اور جو بھی کسان وہاں پر پہنچیں گے انہیں راکیش ٹکیت سمبودت کریں گے کیونکہ اس پورے آندولن کا قیندر بن چکے ہیں راکیش ٹکیت راکیش ٹکیت کی طرف سے تمام بیان دیے جا رہے ہیں انہوں نے پہلے ہی دو اکٹوبر تک کا الٹی میٹم سرکار کو دیا تھا اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا ایک وقت میں کہ ابھی تو فیلال قانون کی واپسی کی مانگ ہو رہی ہے جس دن گدی کی واپسی کی مانگ ہوگی اس دن سرکار کیا کرے گی اور لگتار اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ آندولن اور بھی تیز ہوتا چلا جا جا رہا ہے اور تمام الگ الگ جگہوں پر چاہے وہ اتر پردیش ہو چاہے وہ ہریانہ ہو الگ الگ جگہوں پر جا کر ماہ پنچائت کا یوجن ہو رہا ہے راکیش ٹکیت اب لگتار سکریہ ہو چکے ہیں یہ بڑی قبر ہے جانکاری کسان آندولن لگتار بڑھتا ہی جا رہا ہے نوازی دنوں سے کسان آندولن جا رہی ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے